اور حضرات محترم میں اشار حاضر کر رہا ہوں اور ممکن ہے کہ ان اشار کو آپ حضرات دس سال کے بعد سمجھیں لیکن جب آپ حضرات سمجھ جائیں تو اسی وقت سبحان اللہ کہہ دیجئے گا آپ حضرات حضرات میں ایک نظر حاضر کر رہا ہوں اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو ورنہ قاری صاحب تشریف فرما ہے یہ مجھ سے بھی بہتر نادے پاک پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائیں کہ آپ حضرات آمین کہنا نہیں جانتے ہیں کیا کیا آپ حضرات کے یہاں دعا کے بعد آمین نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کوئی دوسری روایت ہو تو حضرات اصل میں میں دعا کر دوں کہ پروردگار علم ناتے پاک سنن کے بعد جو ان لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے ان لوگوں کو حاجی بنا دے اور جو اگلی دعا آپ تک پہنچا رہا ہوں بہت سمل کرئیے گا جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے ان کو حاجی بنا دے اور جن لوگوں نے نہیں کہا ہے ان کو اٹھا لے حضرات محترم میں نظم حاضر کر رہا ہوں استاذ شورہ تشریف فرما ہے ملازہ فرمائیے ملا لیجے بھئیہ بول سکتے ہوں کے نہیں حضرات ملازہ فرمائیں ملا لیجے بھئیہé ملا لیجے بھئیہ ہی فرمان خدا ہی فرمان خدا سوئیے ہے یہ فرمان خدا جس کی ہے عالم میں دھمک یہ وہ آیت ہے یہ وہ آیت ہے جسے پڑھتے ہیں سب ہور ملک ورفانا لکا ذکرک اور امید ہے جو لوگ اب تک خاموش ہیں اس بند کو سننے کے بعد کچھ کریں گے ضرور ملازہ فرمائیں میری میت کو یہاں ویسے ہر کام جائز ہو رہا ہے میری میت کو میری میت کو نہ تم باغو چمن میں رکھنا میری میت کو نہ تم باغو چمن میں رکھنا خاک تیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا میری میت کو نہ تم باغو چمن میں رکھنا خاک تیبہ ہی فقط میرے کفن میں رکھنا کیوں تاکہ ملتی رہے تاکہ ملتی رہے جنت میں بھی تیبہ کی محق وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت شاعری واری ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں نہیں سمجھے بس سرکار جو لکھوا لیں وہی ہے میں تو کیا کوئی قلم کار نہیں لکھ سکتا امیدتِ سیدِ ابرار نہیں لکھ سکتا نات لکھواتا ہے اللہ تو لکھتا ہوں ورنہ ایک لفظ بھی سرکار نہیں لکھ سکتا ملعظہ فرمائے یہ بہت حاضر کر رہا ہوں اور آپ حضرت جس طرح سے نات پاک سن رہے ہیں یہی طریقہ ہے نات پاک سننے کا ملعظہ فرمائے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت حُسنِ ایمہ سے حُسنِ ایمہ سے جو دیکھے وہ صحابی ہو جائے حُسنِ ایمہ سے جو دیکھے وہ صحابی ہو جائے پھول تو پھول ہے کانٹا بھی گلا بھی ہو جائے حُسنِ ایمہ سے جو دیکھے وہ صحابی ہو جائے پھول تو پھول ہے کانٹا بھی گلا بھی ہو جائے پھول تو پھول ہے کانٹا بھی گلا بھی ہو جائے روحِ پر نور کی روحِ پر نور کی مل جائے جو بس ایک جھلک وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَت اور استاذ شورا تشریف فرما ہے میں یہ بند ان کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں اور شاید ایسا مفہوم آپ تک پہنچا ہوں ملازہ فرمائیں جس کی توصیف میں جس کی توصیف میں پر نور صحیفہ اترا 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 ایسا عابد ہے کہ مدہ ہے معبود تلک ورفانا لک ذکر یہ بند حاضر کرنا ہوں اسمات فرمائے کیسے تسکین یہ پائیں گی اداسی آنکھیں کیسے تسکین یہ پائیں گی اداسی آنکھیں حسرت دید کی سرکار ہیں پیاسی آنکھیں کیسے تسکین یہ پائیں گی اداسی آنکھیں حسرت دید کی سرکار ہیں پیاسی آنکھیں حسرت دید کی سرکار ہیں پیاسی آنکھیں خواب ہی میں سہی خواب ہی میں سہی سرکار دکھا دی جھلک ورفانہ لک اذکر اور میں آخری بناب تک پہنچا دے رہا ہوں عرش آزم کی بھائی دیکھیں یہ بن عرش آزم کی فضاؤں سے گزرنے والے عرش آزم کی فضاؤں سے گزرنے والے قرب معبود کی منزل پہ ٹھہرنے والے عرش آزم کی فضاؤں سے گزرنے والے قرب معبود کی منزل پہ ٹھہرنے والے قرب معبود کی منزل پہ ٹھہرنے والے سہی بے تور سہی بے تور بتائیں گے ان آنکھوں کی چمک جب بہت زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پس میں وہی کام کر رہا ہوں لہذا فرمایا عالی حضرت کا وہ میار کہاں سے لاؤں عالی حضرت کا وہ میار کہاں سے لاؤں مدھ سرکار میں افکار کہاں سے لاؤں مدھ سرکار میں افکار کہاں سے لاؤں عالی حضرت کا وہ میار کہاں سے لاؤں مدھ سرکار میں افکار کہاں سے لاؤں مدھ سرکار میں افکار کہاں سے لاؤں ہے اصد دل میں میرے ہتیاقا کی للک ورفانا لکا ذکر ممکن ہے کہ دس سال کے بعد اس طرح کی اشاری آپ حضرات کو سننے نہ ملے برحال میں مطلع ایک بار پھر آپ تک پہنچا رہا ہوں لیکن آپ حضرات عقیدت سے سماعت فرمالے ورفانا لکا ذکر ہے یہ فرمان خدا ہے یہ فرمان خدا جس کی ہے عالم میں دھمک ہے یہ فرمان خدا جس کی ہے عالم میں دھمک یہ وہ آیت ہے جسے پڑھتے ہیں سب حور ملک ورفانہ لکھ ذکرک ورفانہ لکھ ذکرک ورفانہ لکھ ذکرک